بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ڈاٹر محمد حریص خان برکی ہے جیسے کہ آپ میری شکل دیکھ رہے ہیں میری داڑی بڑی ہوئی ہے چونکہ عید قربان آ رہی ہے جیسے کہ عید قربان آ رہی ہے میں آپ لوگوں کو پیش کی عید مبارک پیش کرتا ہوں عید قربان کی خاص چیز کیا ہے قربانی یعنی کہ گوشت ہم گوشت کھاتے ہیں تو یہ گوشت جو ہے یہ ہمیں کھانے کا بلکہ حکم ہے لیکن غور سے دیکھیں کہ اسلام میں یہ ہے کہ جب آپ ولیمہ کرتے ہیں تو آپ اگلے دن دعوت کرتے ہیں اور یہ بھی حکم ہے کہ آپ اس میں کوئی گوشت کی ڈیس رو رکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام آپ کو بہانے بہانے سے گوشت کھانے کی تلقین کر رہا ہے ترغیب دے رہا ہے تو یہ کیوں دے رہا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی نیچر کا لاؤ موجود ہے کوئی نہ کوئی ایسی حکمت موجود ہے جو کہ اب ہمیں سائنس ہمارے اوپر آشکار کر رہی ہے تو آج اسی حقیقت کے مطلق میں آپ کو بتاؤں گا اور چونکہ میں ہوں ڈاکٹر سیکشل ہیلتھ کھا تو ڈیفنیلی میرا موضوع جو ہے پری ڈومینٹلی سیکشل ہیلتھ کے ساتھ لیٹڈ ہوگا کہ یہ جو ریڈ میٹ ہم کھائیں گے وہ ہماری سیکشل ہیلتھ پہ کیا اثر چھوڑے گا ویسے دعا کو پتا ہے کہ ریڈ میٹ کو اتنا بدنام کیا اپنے پچاس سالہ دور میں کہ لوگوں نے اس کو زہر سمجھنے شروع کر دیا اور لوگ بیجیٹیبلز کی طرف آگئے لیکن بعد میں پتا یہ چلا کہ ریڈ میٹ جو ہے نیوٹریشن سے بھرا ہوا نیوٹریشن ڈینس ایک فوڈ ہے اور اس کے وہ نقصنا جو بتاتے تھے وہ نہیں تھے لوگ کہتے تھے کہ اس سے یوریک ایسٹ بڑھ جاتا ہے اس سے کیڈنی فیل ہو جاتے ہیں کبھی کہتے ہیں اس کے ہارٹ فیل ہو جاتا ہے کیونکہ سمجھنے چربی بہتا ہوتی ہے سائنس نے یہ ساری کی ساری باتیں آج غلط ثابت کر دی گئے اور ہمیں یہ بات اگر ہمیں اسلام کہتا تھا کہ آپ گوشت کھائیں اور ریڈ میٹ کی طرف بھی ہمیں تلقین کی کیوں قربان میں آپ پکرا کرتے ہیں گائے کرتے ہیں یا اونٹ کرتے ہیں یہ تینوں ریڈ میٹ سے تو ان کی ترغیب ہمیں کیوں دی گئی تو آج میں سائنٹیفکلی بتاؤں گا کہ ہمارے اس گوشت میں اللہ ذرا نے کیا کیا نیمتیں پنہا رکھی ہیں جو ہماری سیکسول ہیلتھ کو چارچان لگا دیتی ہیں تو سب سے پہلے تو ہم ریڈ میٹ میں دیکھتے ہیں کہ یہ پروٹین سے بھرا ہوا ہوتا ہے یعنی یہ پروٹین کا مطلب ہی ہوتا ہے آئم دا نمبر ون اور یہ وہ پروٹین ہوتی ہے جو کہ انیمل پروٹین ہوتی ہے اور انیمل پروٹین جو ہوتی ہے جو پروٹین ہوتی ہے اس سے کئی گناہ زیادہ شکریب ہوتی ہے اس میں جو امینو ایسرز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور پھر اس کی بائیو امیلیبیلٹی وہ بھی بائیو امیلیبیلٹی کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ مطلب آپ نے پانچ گرام اگر کھایا ہے گوشت تو ہمیں سمجھے کہ تین گرام امینو ایسرز مل گئے لیکن اگر سبزی اسی مقابلے میں جیسے کہ ہم کوئی دالنے ہیں یا کوئی لوبیا ہے جو کہ پروٹین کی قسمیں ہیں وہ ہمیں بیس گرام تیس گرام کھانے پڑے گی تو پھر جا کے ہمیں تین گرام جو ہے وہ امینو ایسرز مل گئے تو اس کا مطلب ہے اس کی بائیو ایسرز بھی بہت زیادہ ہے اس کے لئے یہ نمبر ون اسے ایک کلاس پروٹین کہتے ہیں اب ہماری پروٹین جو ہے ہماری پوری بارڈی جو ہے ہمارے سیل ہیں یہ دو چیزیں بھی بنے ہوتے ہیں ایک پروٹین اور دوسرا لیپل یعنی کی طرفی یہ دونوں بنائیں گے تو ہمارے سٹرکچر ہماری پوری بارڈی تیار ہوتی ہے تو اس امینو ایسرز اس میں سارے امینو ایسرز موجود ہوتے ہیں جو کہ ایسنشل ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ نون ایسنشل امینو ایسرز بھی موجود ہوتے ہیں لیکن سیکس کو اگر مجھے نظر رکھیں تو دو یا تین امینو ایسرز بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہیں نمبر وان جو ہے الارجنین ہے الارجنین آرجنین کی شکل میں یہاں پائے جاتا ہے میں آرجنین کو ہمارے امینو ایسرزز کا وسیم اکرم کہتا ہوں کیونکہ اس کی اہمیت ٹیم میں وہی ہے جو کہ کبھی وسیم اکرم چیز یہی ہے وہ چیز جس سے وہ آپ کی نائٹرک آکسائیڈ بنتی ہے اور نائٹرک آکسائیڈ وہ مولیکیول ہے جو کہ ہماری بلڈ ویسلز کے جو سموث مصد ہوتے ہیں ان کو کھولتا ہے ان کو ریلیکس کرتا ہے اور جب بلڈ ویسلز کھلتی ہیں تو نفس میں خون جو ہے وہ بھاگا چلا جلاتا ہے یعنی کہ اور جب خون نفس کی نالیوں میں دوڑتا ہے تو نفس خوشی کے مارے موٹا ہو جاتا ہے اور وہ پھول جاتا ہے اور پھول کے پھر وہ فائنلی اکڑاؤ کی شکل اختیار کر جاتا ہے جسے ہم ایریکشن کہتے ہیں تو یہ نیٹرک آکسائیڈ کی بنیاد کیا ہے الارجنین جو کہ آپ کی گوشت میں بے انتہا پائے جاتا ہے پھر اس کے بعد الکارنیٹین جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ امینو ایسر کے طور پر سامنے آیا ہے اس میں کیا ہوتا ہے یہ آپ کی فیٹ کو بند کرتا ہے آپ کے جو مائٹرکونٹریہ ہوتے ہیں آپ کے سیل کے اندر ان کو ایکٹیویٹ کرتا ہے اور ان کو انرجی پروڈیوز کرنے پر مجبور کرتا ہے اور آپ کے اندر ایک تاکیز مسکوس ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ آپ کی خواہش سیکچل خواہش کو بھی یہ اس میں اضافہ کر دیتا ہے یہ جو الکارنیٹین ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ آپ انسان کو سیکس کی سرکولیشن میں جس طرح یہ ہیلپ کرتا ہے ہارٹ کی ہیلپ میں یہ ہیلپ کرتا ہے تو یہ الکارنیٹین ایک اہم جوز بن چکا ہے سیکسویل میڈیسنز کا یہ آپ کی جو سپم جو ہوتے ہیں اس کی پروڈکشن میں یعنی کہ وہ اس کو بہت زیادہ بہتری کر دیتا ہے آپ موسٹلی میڈیسنز جو دیکھیں گے جو سپم بیرا کی پروڈکشن میں استعمال ہوتی ہیں ساشیہ ہوتی ہیں اس میں الکارنیٹین بڑی ہائی کنسٹریشن میں ہوتا ہے اور یہی الکارنیٹین آپ کو مل جائے گا گوش کی شکل میں سو الکارنیٹین کی ایمپورٹس اپنے جگہ بھی ہو گئی پھر اس کے علاوہ الکارنیٹین کئی کور خوبی ہوتی ہے کہ یہ فیٹی لیور میں اس سے فیٹ نکالت ہے اور فیٹی لیور آپ کو بتا ہے پاکستان میں ہر سیسے بندے ہوئے جس کے وضعے اس کے ہارمونیل پرولم آ رہے ہیں اس کے ڈیجیسٹی پرولم آ رہے ہیں اس کے سیکسویل پرولم آ رہے ہیں تو اس کی جو نیوٹریشن ہے وہ اپزوب بھی ہو رہی تو وہ سارے کے سارے بھی اسی سے پتری میں آ جاتے ہیں پھر اس کے بعد لائسین بھی اس تعداد میں اس میں موجود ہوتا ہے تو لائسین جو ہے یہ بھی اسنچل مینو ایسٹرڈ ہے جو ہمارے کئی جگہ پہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے سو مینو ایسٹرڈ کا میں نے بتا دیا کہ کس طریقے سے یہ آپ کے یہ کام آتے ہیں اور یہ مختلف رول جو ہے یہ پلے کرتے ہیں اچھا گوشت میں خالی پروٹین ہی نہیں ہوتی بلکہ اس کے اندر ویٹیمنز اسنچل ویٹیمنز کا بھی ایک خزانہ پشیدہ ہوتا ہے تو اس میں سب سے اہم جو ہے ویٹیمن بی کی شکلے ہیں اور ویٹیمن بی ون یہ وہ ویٹیمن ہے جو کہ آپ کی کاربو آئیڈٹ کے میٹیبلیزم میں کام کرتی ہے آپ کو انرجی ریتی ہے اور آپ کی کم کر دیتا ہے کلوکوز لیول کو پھر اس کے علاوہ ویٹیمن بی تھری ہے ویٹیمن بی تھری اتنی نون نہیں ہے لیکن اس کی امپورٹن سیکس میں مسلمہ ہے بہت زیادہ ہے کیوں یہ اس کو ہم نائسین بھی کہتے ہیں اس کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ یہ بھی بلڈ ویسلز کو کھولتی ہے اور جب ہم ویٹیمن بی تھری لیتے ہیں زیادہ تضاد میں کوئی دو سو گرام تین سو میلی گرام دیتے ہیں تو یہ بہتی جسم میں آگ لگا دیتی ہے ہم اتنی تو نہیں دیتے کم دیتے ہیں لیکن جب یہ آگ پھون لگتی ہے کیونکہ بلڈ ویسلز کھلتی ہیں اور جب بلڈ ویسلز کھلیں گی تو نفس جو ہے وہ اپنے پورے جوش میں آ جائے گا اس کے علاوہ ویٹیمن بی تھری کا بڑا اہم رول ہے وہ آپ کا گوڈ کلسٹرول بڑھاتا ہے آپ کو کوئی میڈیسن نہیں ملے گی یعنی کہ عام ملو فیسلز جو کہ گوڈ کلسٹرول جسے ہم ایج ڈیر کتے ہیں اس کو بڑھا سکے اس کو بڑھانے میں ویٹیمن بی تھری کا رول ہے اور آپ کو ویٹیمن بی تھری جو ہے یہاں پر آپ کو مل جائے گی پھر اس کے علاوہ ویٹیمن بی ٹویل ملے گا جسے میٹھرک وال ورہا لوگ کہتے ہیں کوبال مین کہتے ہیں اس نے تو یہ کیا کرتی ہے یہ بھی آپ کے مسلز کو طاقت دیتی ہے لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے لوگ آودی میٹھرک وال کے ٹھیک ہے اور پھر اس کے علاوہ یہ آپ کی آئرن کی ابزورشن میں بڑا رول پلے کرتی ہے جس کی ویسے آپ کو انیمیا جو ہے وہ نہیں ہوتا یعنی کہ جو آئرن ہے یہ بھی بیٹیمن بی ٹویل کی ویسے ابزورب ہوتا ہے تو بیٹیمن بی ٹویل کی رول جو ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے جسم کی ہیلتھ کے لیے اور بلڈ کا لیول ہونا انیمیا ہیموگلومن کا ہائی ہونا بڑا ضروری ہے کیونکہ جتنی زیادہ آپ کی بلڈ ویسلز میں ہیموگلومن ہوگی اتنی زیادہ نائٹری خوست بنے گی اور اتنی نائٹری خوست بنے گی اتنی آپ کو ایریکشن میں اضافہ ہوگا پھر اس کے اندر کچھ خاص ایلیمنٹ جو ہمارے ریڈ میٹ میں پائے جاتا ہے اور اس کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہے کہ بندہ کہتا ہے وہ اتنی اہم چیز ہم میسٹ کر رہے تھے وہ ہے کو کیوٹن کیو کیوٹن کی میڈیسن بزار لینے جائے آپ ہزاروں کا ایک پیک ملتا ہے اور اس میں یہ فل ہوتا ہے اور یہ ہماری باڈی کے اندر موجود ہوتا ہے اور یہ میٹابلزم میں ریسپریٹری میٹابلزم میں یہ پارٹسپیٹ کر رہا ہوتا ہے انرڈی پیدا کر رہا ہوتا ہے اور ہماری جو سپرمز کی ہیلتھ ہے اس کو یہ بیٹر کر رہا ہوتا ہے تو کو کیوٹن جو نہ آپ کو اس میں مل جاتا ہے اچھا اب ایک اس میں ایلیمنٹ اور ہے جس میں ہم کہتے ہیں چربی لوگ کہتے ہیں تو چربی بڑی خطناک چیز ہوتی ہے چربی جو ہے یہ آپ کی پیسلز کو بند کر دیتی ہے اور آپ کو ہارٹ ٹریک ہو جاتی ہے لیکن اب کی تصورت نے ثابت کی ہے کہ چربی سے اچھی فیٹ کھانے میں اور کوئی ہے یہ اور یہ جتنے تیل ہم کھاتے ہیں چاہے وہ کون آئل ہو تو چاہے وہ سویابین آئل ہو چاہے وہ آپ کا سن فلاور آئل ہو یہ انفلمیشن کرتے ہیں باڈی میں اور جب انفلمیشن کرتے ہیں تو آپ کی نالیوں کو یہ تباہ کر دیتے ہیں اور جبکہ یہ سیچریٹر فیٹ یہ اپنی حییت چیز نہیں کرتا جب یہ ہیٹ اپ ہوتا ہے جب یہ آئل چینج ہوتے ہیں جب ہیٹ اپ ہوتے ہیں جب ان اس کو فرائی کرتے ہیں تو یہ زہر بن جاتے ہیں ان کی چینج روٹ جاتی ہیں اور یہ باڈی کے اندر بہت سارے خطرناک قسم کے پروکسنز جو ہیں یہ پیدا کر دیتے ہیں جو ہماری باڈی کی طبیعہ ساف کر دیتے ہیں اور یہ آپ کو بتاؤں یہ آپ کا جو فیٹی لیور ہے یہ بھی اسی کا ایک اشاق ساننا ہوتا ہے جب اس کی ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے گوش کھانے کا کہ جب آپ کھاتے ہیں تو یہ آپ کے پیٹ کو بڑی جلدی بھر دیتا ہے بھرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ مزید نہیں کھاتے اور جس سے آپ کا بزن جو ہے یہ آپ کا لو ہونا شروع ہو جاتا ہے سو اگر آپ لیتے ہیں گوش تو دیفنیٹلی آپ کو یہ سیکس میں سارے فائدے اور آپ کو جنرل ہیلتھ میں آپ کو یہ فائدے آپ کو ملتے ہیں